پرسرار دنیا کے معزز ناظرین کو السلام علیکم میں ہوں شیخ عویس چاند میں بیٹھی بڑیاں کے چرخا کاتنے اور چاند کے اس پار پریاں رہنے کی دادی امہ کی کہانیاں تو اسی روز دم توڑ گئیں تھی جب اکیس جولائے انہیس سو انہتر رات کے تیسرے پہر دو بچ کر چھپن منٹ پر نیل آمسٹونگ نے چاند پر پہلا قدم رکھا تو نہ وہاں کوئی بڑی عورت چرخا کات رہی تھی اور نہ پریوں کا کوئی نامو نشان تھا انہیس سو پچاس کی دہائی کے آخری اور انہیس سو ساتھ کی دہائی کے اولین سالوں میں امریکہ اور سویت یونین کے درمیان سرد جنگ اپنے اروج پر تھی سویت یونین دفاعی، معاشی اور ٹکنالوجی کے میدان میں امریکہ کو بری طرح سے پچھاڑ رہا تھا چار اکتوبر انیس سو سنتالس کو جب سویت یونین نے پہلا مصنوعی سیارہ خلا میں بیجا تو یہ امریکہ کے لیے خطرے کی علاپت تھی اس کے بعد سویت یونین اس پوزیشن میں تھا کہ وہ امریکہ کو ٹکنالوجی کے میدان میں بری طرح سے شکست مینے کے بعد اب امریکہ پر ایٹمی حملہ کر سکتا تھا امریکہ نے خطرے کو بھامتے ہوئے خلاقی تحقیق پر توجہ مرکوز کی اور اس طرح نیل آرمسٹونگ نے چاند پر قدم رنجہ فرما کر یہ اعزاز اپنے نام کیا اور چاند پر امریکی جھنڈا لہرائیا اب سے کچھ عرصہ قبل تک یہ بات بائی دس قیاس تھی کہ کبھی کوئی ابن پتوتا کا پیروکار سیہ چاند کی سیر کو ڈکلے گا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کرائیں گے جو بہت جلد چاند پر بطور سیہ جانے والا پہلا شخص ہوگا قوتینوں حضرات یوساکو ویزاوہ جپانی کاروباری شخصیت ہے جس کا شمار جپان کے امید ترین افراد میں ہوتا ہے یوساکو کے مطابق اسے بچپن سے ہی چاند سے پیار تھا اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے چاند پر جانے کی صحیح کرے گا اس سلسلے میں اس کے ناسا سے معاملات تیپ آ چکے ہیں اور ناسا نے خصوصی تیارہ بگ فیلکن راکٹ کی تیاری شروع کر دی ہے ناسا کے ماہرین فر امید ہے کہ دو ہزار تئیس تک وہ یہ سیکو کو چاند پر روانہ کر دیں گے دنیا کے ستر فیصد حصے پر پانی موجود ہونے کے باوجود تیراکی کے لیے خصوصی طور پر تربیت دی جاتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی غیر تربیت یافتہ شخص کو چاند پر روانہ کر دیا جائے لہٰذا خلا نوردی کے ماہرین نے یوساکو کی تربیت کا آغاز کر دیا ہے جس کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گا کہ بہ آسانی چاند کی سطح پر چہل قدمی کر سکے ناظرین دو ہزار سترہ میں ناسا نے ٹورزم آن دی مون کے نام سے ایک منصوبے کا اعلان کیا تھا جس کے تحت خواہش مند کو ایک سو پچاس ملین ڈالرز کی خطیر رقم جمع کرانا تھی جس میں اس کی ڈیڑھ ماہ کی تربیت اور اسے چاند کے قریب ترین لے جا کر واپس لانا شامل تھا لیکن جب یوساکو نے ناسا سے رابطہ کیا تو اس نے چاند پر اترنے اور چہل قدمی کی خواہش ظاہر کی جس کے بعد ماہرین نے تمام معاملات کا جائزہ لیا اور اس طرح ایک سو پچاس ملین ڈالرز کا یہ منصوبہ سات سو پچاس ملین ڈالرز تک جا پہنچا ناظرین چاند پر بہتے پانیوں کے جھر میں وسیع و عریض سبزازار نیلی پانیوں کے دریہ اور آپ شارے تو نہ ہیں کہ جہاں جا کر کسی بھی سیاہ کو فرحت محسوس ہو لہٰذا یوساکو کو وہ جگہ دکھائی جائے گی جہاں پہلے انسان یعنی نیل آمسٹرونگ نے قدم رکھا تھا اس کی علاوہ یوساکو کو چاند سے زمین کا منظر دکھایا جائے گا اور اسے چاند پر چہل قدمی کی بھی اجازت ہوگی جبکہ یوساکو کو چاند کے قریب ترین مدار میں کچھ دیر کے لیے فلائٹ ٹائم بھی دیا جائے گا تاکہ وہ چاند کا ہوائی مشاہدہ کر سکے ناظرین کی دلچسپے کے لیے یہ بتاتے چلیں کہ تیز ترین خلائی تیارہ تین روز کی مسافت کے بعد چاند پر پہنچے گا جہاں ایک روز قیام کے بعد واپسی کا سفر شروع کیا جائے گا جو کہ تین روز میں ہی ختم ہوگا امید ہے یہ معلومات بھری ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا